لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیری فارم کی زکاة کا حکم تجارت کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بھینسوں کی اچھی خاصی تعداد اکٹھا کر لی جاتی ہے اور ان سے دون نکال کر سپلائی کیا جاتا ہے ان بھینسوں کی تعداد بسا اوقات پچاس پچاس سو سو تک رہتی ہیں یا اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہیں اس طریقے تجارت کو ڈیری فارم کہا جاتا ہے ان میں یوں بھی ہوتا ہے کہ ان بھینسوں کی خرید و فروخت بھی ہو جاتی ہے اب سوال یہ ہے کہ ان جانوروں پر زکاة ہے یا کسی اور طریقے سے زکاة نکالی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بھینس دودھ حاصل کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے وہ آلہ تجارت کی مانند ہے کہ جس طرح کارخانے کی مشیر وغیرہ پر زکاة نہیں ہے چاہے ان کی کتنی ہی مالیت کیوں نہ ہو اسی طرح بھینسوں پر بھی زکاة واجب نہیں ہے البتہ ان سے حاصل شدہ دودھ کی آمدنی پر بشرت نصاب زکاة واجب ہوگی اور کسی بھینس کی خرید و فروخت کر کے اس کے دام حاصل کر لیے گئے تو یہ دام ضرور مال زکاة میں شمار ہو جائے گا اور اس کی زکاة واجب ہوگی واللہ تعالی ورسول عالم بسواب موسیقی